اسلام علیکم گرمیوں میں برڈز کو ممکنہ طور پر لاحق ہونے والے مختلف مسائل سے بچاؤ کی خاطر اس ایک پرڈک کا استعمال دیگر ڈھیر سی عدویات کے استعمال سے پرہیس کا باعث بنتا ہے گریلو پومانے پر برڈز کے لیے اس کے سستے مدبادل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے برڈز کے اجسام میں مختلف نقصاندے جرسوموں کی نشن ماک روکنے کے سلسلے میں اکثر ہم بلیچ یا دیگر شیعہ کا استعمال کرتے ہیں کے استعمال کے والے سے معلومات شیئر کی جائیں گے برڈز کے حراب حازمہ کو ٹھیک کرنا ہو یا ان کے اجسام سے جرسوموں کا خاتمہ ہمارا مقصد ہو نشن ماک اچھی نہ ہو رہی ہو یا مدافتی نظام کمزور ہو جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن یا انڈو کی کم پیداوار میں اضافہ کے لیے ایک سیسی دو لیٹر پانی کے ساب سے آرگینک ایسڈ مہینے کے کسی بھی ہفتے میں لگاتار چار دن روزانہ آٹھ گھنٹو کے لیے پلانے سے اچھے نتائج ہمارے سامنے ہوتے ہیں برڈز کو ہتمناک جرسوموں سے مفوض رکھنے کے لیے یہ ایک زبردست پرڈکٹ ہے گریلو پومانے پہ اس کا متبادل ہوگا انگوری سرکا لیکن اس کے ڈوز آپ زیادہ رکھیں گے یعنی ایک سیسی ایک لیٹر کے ساب سے ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو دستیاب نہ ہو یا آپ استعمال نہ کرنا چاہیں تو اس صورت میں سرکا یا دودھ یا لیمن یا پھر ٹماتر قدرتی آرگینک ایسٹ کے ذرائع ہوں گے جو بھی ذریعہ آپ آرگینک ایسٹ کا استعمال کریں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ انہوں نے انٹی بارٹک کی طرح ہی کام کرنا ہوتا ہے جرسوموں کے حلاف محصر طریقے سے ان کی بیرونی سیل وال کو دیوار کو توڑ کر ان کے اندر داخل ہو کر ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ختم کرتے ہیں جیسے کہ سارمونیلا ایکولائی اور دگر بیکٹینیا اکثر گرمیوں میں موسمی تناؤ کے باعث ہمارے برڈز کے میدہ میں ان کے پرووینٹریکولس گزرڈ میں پی ایچ کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے جیسے ہی پی ایچ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پرووینٹریکولس اور گزرڈ یعنی کہ میدے کے یہ والے اجزاء یہ والے حصے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے اور ہمارے برڈز کا فیڈ انٹیک اور واٹر انٹیک یعنی کہ کھانا پینا متاثر ہونے لگ جاتا ہے ایسی صورتحال میں بھی اگر آپ ان کو پانی میں آرگینک ایسڈ میں لاکے دیتے ہیں تو اس سے پی ایچ کا لیول برقرار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے وہی برڈز خوراک اور پانی کی طرف دوبارہ راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر کسی وجہ سے موسم گرمہ میں ہمارے برڈز کے خلیوں کو صحیح طرح سے پانی نہیں پہنچ رہا وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں تو انہیں دوبارہ ہائیڈریٹڈ کرنے کے لیے دوبارہ سے ان کے اجزام ان کی مختلف وفتوں کے اندر پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آرگینک ایسڈ ایک زبردست چوائس ہوتی ہے بہت زیادہ کھارا پانی ہو ایسا پانی کہ جس کی پی ایچ بہت زیادہ ہو یا بہت کم ہو جس کے باعث آپ کے برڈز کی پرفارمس ان کی صحت دن پہ دن خراب ہو رہی ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اپنے برڈز کو آرگینک ایسڈ پانی میں ملا کے دے سکتے ہیں آرگینک ایسڈ کے بہت سے اہم کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ پینکریاز سے انزائمز کو حرج کروانا یعنی ایسی رتوبتیں جو آپ کے فلاق کو ہر موسم میں صحت مند رکھتی ہیں خاص طور پر موسم گرمہ کے تناؤں سے آزاد کرنے کے والے سے مارکیٹ یا ویٹنری کلینک سے آپ کو آرگینک ایسڈ مختلف حالتوں میں بہت آسانی دستیاب ہو جاتا ہے جیسے کہ لیکٹی کیسڈ ایسٹی کیسڈ فارمی کیسڈ سٹری کیسڈ آگزالی کیسڈ یوری کیسڈ میلی کیسڈ یا ٹارٹری کیسڈ اور دیگر ناموں سے بھی مل سکتا ہے ٹمپریچر کا بڑھنا اور نمی کا کم ہونا اس کا اثر ہمارے برڈ کے میٹابولیزم پہ بھی پڑھتا ہے میٹابولیزم کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے برڈ نے کوئی بھی غزہ کھانی ہوتی ہے اس غزہ کی طور پھوڑ میں اس کے اندر موجود غزائیت کو جسم کا حصہ بنا دے میں جسم میں موجود دیگر سسٹمز کے ساتھ ساتھ دیگر ازا کے ساتھ ساتھ جگر کا اہم کردار رہتا ہے اس کی صلاحیت کسی بھی صورت میں متاثر نہ ہونے پائے یہاں پہ بھی آرگینک ایسڈ آپ کو زبردست رزرٹس دے رہا ہوتا ہے جب بھی آپ آرگینک ایسڈ اپنے برڈز کو دیتے ہیں تو ان کے انسام میں زبردست تبدیلی یہ آتی ہے کہ مفید جرسوموں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نقصان دے جرسوموں کی تعداد میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی آپ آرگینک طریقے سے اپنے فلاک کی اپنے برڈز کی صحت کو بھی امپروو کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں اور ان کی کارکرگی کو بھی بھار رکھ رہے ہیں گیزرڈ کے اندر اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جب بھی یہ آپ کے برڈ کے گیزرڈ کے اندر جاتا ہے آرگینک ایسڈ پانی کے ساتھ دکھ سوکے تو اس گیزرڈ کی جلی کو دیواروں کو اتنی تقویت ملتی ہے اس سے کہ اس کے سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت مزید بہتر ناشیر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ خوراک میں موجود فیٹ پروٹین اور کارپو ہائیڈریٹ ان کی طور پھوڑ موسم گرمہ میں وہ والے برڈز صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے جو پینٹنگ کر رہے ہوں جو ویدر سٹریس سے متاثر ہوئے ہوں ان تینوں کی صحیح طریقے سے طور پھوڑ کر کے ان کو طاقت میں تبدیل کر کے اس طاقت کو اپنے جسم کا حصہ رنانا اس سلسلے میں بھی آرگینک ایسر مدد کر رہا ہوتا ہے بڑی بڑی فیڈ ملنے جو ہوتی ہیں جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ فیڈ کے اندر بھی آرگینک ایسر کو شامل کرتی ہیں گھرلو برڈز کے جن کے لیے ہم غذا خود تیار کریں ان کے اجساب میں اگر کسی قسم کی ایسی پرابلم آتی ہے جو میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آرگینک ایسر کا یوز کرنا کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اس سے کیونکہ آرگینک ایسر نے نہ صرف ہمارے برڈز کے خلیوں کو طاقت فرام کرنی ہوتی ہے بلکہ اگر ان کی باڈی کے کسی بھی حصے میں فنگس کا فپوندی کا کوئی ذریعہ موجود ہے تو اس کو بھی بہترین طریقے سے جسم سے باہر نکالنے میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے جب بھی آپ آرگینک ایسر یوز کریں اپنی آئیز کو اپنی سکن کو آپ نے اس سے بچانا ہے کیونکہ یہ اگر آپ کے ننگے ہاتھ کے اوپر باعث بن سکتا ہے لہٰذا گلاوز وغیرہ مکمل احتیاط کے ساتھ آرگینک ایسر کو ہینڈل کرنا ہے اس کی مکسنگ کرنی ہے ذہن میں رہے کہ جب بھی آپ آرگینک ایسر استعمال کریں اس سے تین دن پہلے اور تین دن بعد نہ تو آپ نے اپنے برڈز کو ڈی ورمنگ کروانی ہے یعنی کیڑے مار دواج لانی ہے نہ ہی انٹی بارٹکس نہ ویکسین کیونکہ اس کا باڈی کے اندر موجود لینا جسم میں ایسا انوارمنٹ بنائے رکھتا ہے کہ این ممکن ہے اگر آپ انٹی بارٹک یا ویکسین چلاتے ہیں تو اس کا صحیح طریقے سے اثر نہ ہو آپ کے برڈز اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں چاہے وہ چوزیں پٹھیاں ہیں جوان ہیں یا تھوڑی بری عمر کے ہیں آپ ان کی زندگی کے تمام مراخل میں اورگینک ایسر کا استعمال کروا سکتے ہیں جراسیم کشی کی طور پر ان کی انٹسٹائنز آنتو کے اندر سے مختلف جرسوموں کو باہر نکالنے کے لیے کیونکہ اس نے ڈائیجیسٹیبلیٹی یعنی کہ خوراک کو صحیح طریقے سے حضم کرنا حضمے کو بہتر بنانا اس پہ اپنے مصبت استرات چھوڑنے ہوتے ہیں گروت پروموٹر کے طور پہ بھی بہت سے فارمرز کے لیے یہ ایک زبردست چائز ہوتی ہے ہم مارکیٹ سے ایسے بہت سے اجزاء خریدتے ہیں یا گریلو پومانے پہ اپنے برڈز کو دیتے ہیں جن سے ان کی نشرما کو تیز کیا جا سکے تو یہ ایک ایسا پرڈکٹ ہے کہ جب بھی آپ اسے اپنے فلاک میں استعمال کروائیں گے یہ ایک زبردست قسم کے گروت پروموٹر کے طور پہ ان کی نشرما کو بہت کم وقت میں بڑھانے کے والے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے وہ والے فارمر حضرات جن کے فارمز پہ موجود پانی کی سپلائی کا میار بہترین طریقے کا نئی ہے جو ہم اپنے برڈز کو دے سکے تو ایسی کنڈیشن میں بھی اس کے میار کو وارٹر کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے برڈز کے پینے کے لیے موضوع بنانا ہو تو آرگینک اسید آپ کے کام آتا ہے یعنی کہ برڈ کا کوئی بھی آپ کے پاس سیٹ اپ ہو کم تعداد میں برڈز ہوں یا زیادہ تعداد میں کوئی بھی بریڈ آپ کے پاس ہو جب بھی آپ آرگینک اسید میں یوز کروائیں گے تو دیگر بینیفٹس کے ساتھ ساتھ فوائد کے ساتھ ساتھ یہ ان کے لیے ایک ایمیون بوشٹر کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے ان کی ایمیونٹی کے جتنے بھی عذاب در موجود ہوتے ہیں جنہوں نے بماریوں کے حلاف لڑائی کر کے آپ کے فلاک کی صحت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے آرگینک اسید انہیں مزید طاقتور بناتا ہے حالانکہ وائرس کا بنیادی طور پر کوئی علاج نہیں لیکن جب بھی وائرس آپ کے فلاک کے اوپر حملہ ورہو اس صورت میں بھی آرگینک اسید کا یوز کرنا بارڈز کے اجسام میں موجود سسٹمز کو آرگنز کو خلیوں کو مزید ڈیمج ہونے سے بچاتا ہے اور کافی دنوں تک اس وائرس کے حلاف صحیح طریقے سے اپنی بارڈی کو مینٹین کرنے میں اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت دے رہا ہوتا ہے اور اگر انفیکشن بیکٹیڈیل ہے بیکٹیڈیا حملہ ورہوتا ہے تو اس صورت میں تو انتہائی جلد بہت ہی کم مدد میں آپ کو شاندار نتائج مل رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس فلاک کو آرگینک اسید کا باقاعدہ کورس کرواتے ہیں اپنا ہیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ